اسلام علیکم میرا نام تیسن تبصم ہے میں آپ سب کا ویلکم کرتی ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں سو جی کے ہلوے کی ریسیپی بہتی زیادہ سوفٹ اور مزیدار بنتا ہے ہلوہ تو چلیے فرینڈز بناتے ہیں یہاں پر میں ایک برطن لیلی اچھے سے گرم ہونے کے بعد برطن ہم اس میں ڈال دیں گے دو بڑے چمچ گھی تو دیسی گھی کا استعمال کر رہی ہوں میں اور تھوڑا سا کم ہی استعمال کر رہی ہوں تو ایک کپ ہم سو جی لے لیں گے تو اصل جو ہلوہ بنتا ہے نا ایک کپ سو جی کے لیے ایک کپ گھی کا استعمال ہوتا ہے تو میں یہاں پر کم ہی گھی استعمال کر رہی ہوں تو گھی میں جو ہے نا سو جی ڈال دیں گے اور لو فلیم پہ ہم بھول لیں گے تقریباً پانس سے چھے منٹ لگ جائیں گے آپ کو بھوننے کے لیے تو یہاں پر ہم تب تک روے کو جی ہے نا سو جی کو بھونیں گے کہ سو جی جو ہے نا ڈبل نہ ہو جائے تو تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے گا بھونتے بھونتے ایسے ہی تو لو فلیم پہ ہی ہم بھونیں گے جب میں چلاتے رہیں گے تو پانس سے چھے منٹ ہو چکے ہیں فرینٹس یہ دیکھیں سو جی جو ہے نا ڈبل ہو چکی ہے اچھے سے پک چکی ہے سو جی تو اب ہم اس میں ڈال لیں گے پانی تو جس کپ سے میں روالی تھی اسی کپ سے میں تین کپ پانی ڈال رہی ہوں یہ صحیح میزرمنٹ ہے تو میں یہاں پر بتا رہی ہوں سوفٹ سو جی کا حلوہ بن کر تیار ہوگا تو ہم پانی ڈالنے کے بعد اچھے سے ملا لیں گے تاکہ سو جی کی جو ہے نا گاٹھے نہ پڑے تو اچھے سے ملا لیں گے لو فلیم پہ ہی اب میں اس میں ڈال رہی ہوں فوڈ کلر زافرانی رو اپشنل ہے اگر آپ کو پسن ہے تو ڈالیے گا ورنہ اسکپ کر دیجئے گا تاکہ حلوہ جو ہے نا دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے تو میں اس کے لئے ڈالی تو یہاں پر ملا لیں گے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں الائچی پاورڈر جو شکر کے ساتھ میں پی سی تھی تو الائچی کے دانے جو ہے نا رہ گئے ویسے ہی یہ دیکھیں اوپر آ گئے ہیں ملا لیں گے ایسے ہی اچھی لگتا ہے الائچی کا فلیور ہلوے میں کچھ سیکنڈز کے لئے آپ ڈھک کے پکائیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں روہ جو ہے ناچھے سے پک چکا ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک کپ شکر شکر آپ کم بھی کر سکتے ہیں یا تو زیادہ بھی آپ زیادہ میٹھا کھاتے ہیں تو بڑھا بھی سکتے ہیں یہ اپنی پسند کے مطابق اپنی ٹیسٹ کے مطابق بھی آپ شکر لے سکتے ہیں تو ہم شکر ڈالنے کے بعد اچھے سے ملا لیں گے لوپ لیم پہ ہی پکانا ہے یہ اچھے سے یاد رکھیں پھر سے جو ہے نا ہماری جو سوجی ہے وہ ایک دم سے پتلا ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو پھر پکائیں گے تو یہاں پر میں دو سے تین بادام کٹ کر اچھے ہی ڈالی ہوں تو ڈھک کے پکائیں گے ایک سے دیڑ منٹ کے لیے تو یہ دیکھئے سوجی کا جو ہلوہ ہے وہ بند کر تیار ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا اچھا بنا ہوا ہے تو اور ایسے ہی ہم ایک منٹ پکا لیں گے اگر آپ کو رائے فوٹس ڈالنا ہے تو آپ کی پسند سے کون سے بھی رائے فوٹس لے کر گھی میں فرائے کر کے ڈال سکتے ہیں بگر رائے فوٹس کے بھی جو ہے نا بہت ہی مزے کا بنتا ہے ہلوہ تو یہاں پر میرے پاس پانچ اچھے بادام تھے تو میں اسی کا استعمال کر رہی ہوں اس میں آپ کی پسند کے مطابق کون سے بھی رائے فوٹس آپ دال سکتے ہیں تو ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا اچھا بن کر تیار ہوا ہے سوژی کا حلوہ تو اب ہم کر دیتے ہیں اس ٹوکو آف ملانے کے بعد تو میں آپ کو جو ہے نا دکھاتیوں اوپر سے بھی کتنا اچھا لگ رہا ہے نا ماشاءاللہ یہ دیکھئے تو اس ٹوکو میں آف کر دیا بھی اوپر سے ہم تھوڑے سے کٹے ہوئے بادام ڈال دیں گے تو ڈھک کے ہم رکھ دیں گے ابھی آپ سر بھی کر سکتے ہیں پر کچھ دیرے سے ہی رکھ دیں گے ایک سے دو منٹ بات پھر یہ دیکھئے فرنس ماشاءاللہ بہت ہی اچھا حلوہ جوہنا بن کر تیار ہے بہت ہی آسان ہے بنانا بھی اگر آپ کو میری ریسیپیس اچھی لگتی ہیں تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا میں آپ کو دکھاتی ہوں کتنا اچھا حلوہ جوہنا بن کر تیار ہوا ہے آپ اس حلوے کو پوری کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں یا پتلی چپاتی ہوتی اس کے ساتھ بھی آپ سرب کر سکتے ہیں یا ایسے بھی سرب کر سکتے ہیں آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی ضرور بتائیے کومنٹ ضرور کیجئے گا مجھے آپ کے کومنٹس کا انتظار رہتا ہے تو ہم ایسے ہی سرب کریں گے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اللہ حافظ